یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچان لاہور میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے بارش میں فسی خواتین کو لفت دے دی لاہور میں بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے وزیراعلا پنجاب اپنی گاڑی میں سڑکوں پر نکل پڑے جہاں انہوں نے پانی میں فسی خواتین کو اپنی گاڑی میں لفت بھی دی اور منزل تک پہنچایا تانہائی نیلم کے بعد آزاد کشمیر کے فضاء سوگوار ہے زلعی انتظامیہ نے بارشوں کے دوران عوام کو دریاؤں اور ندین آلوں کے قریب جانے سے خبردار کیا ہے ملک بھر کی طرحانہ کی آل ازاد کشمیر میں بھی منزل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وادی نیلم میں لیسوا کے سانحے کے بعد لاپتہ افراد کی تلاش و کام جاری ہے متاثرین کی امداد کے لیے خوراک، کمبل، خیمے اور دیگر سامان پہنچا دیا گیا ہے پیرس سے لہور آنے والی پی آئیے کی پرواز نے سیالکورٹ ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے ائرپورٹ زرائے کے مطابق تیارے سے پرندہ ٹکڑا گیا جس کے 22 پی آئیے کی پرواز پی کے 734 کو سیالکورٹ ائرپورٹ پر اتار لیا گیا پیرس سے لہور آنے والی پی آئیے کی پرواز نے سیالکورٹ ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے ائرپورٹ جرائے کے مطابق تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا جس کے باعث پی آئیے کی پرواز تھی کہ 734 کو سیالکوٹ ائرپورٹ پر اتار لیا گیا لاہور میں گھنٹوں مسلسل بارش برسنے کے بعد بلاخر دھوپ نکل آئی ہے شہر میں زیادہ تر مقامات سے بارش کا پانی نکال دیا گیا لاہور میں پیر اور منگل کی درمیانی شب شروع ہونے والی بارش وقفے وقفے سے رات تک جاری رہی بارش سے سڑکیں اور نشے بھی علاقے اطلاع آپ کا منظر پیش کر رہے تھے سب سے زیادہ دھائی سو میلی لیٹر بارش لکشمی چوک میں ریکارڈ کی گئی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں پولس مقابلوں اور کاروائیوں میں ایک زخنی ملزم سمید نو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا نورت نازم آباد اور شریف آباد پولس نے مختلف کاروائیوں کے دوران چار شریٹ کرمینلز گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برامت کر لی گئی عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس اور دہشتگرد کلبوشن یادف کیس کا فیصلہ آج سنائے گا بھارتی سر کلبوش یادف تسلیم کر چکا ہے کہ وہ بھارتی خفی ایجنسی راک ایجنٹ ہے جسے پاکستان میں دہشتگردی اور تقریب کاری کے لیے بھیجا گیا تھا گلبوشن کیس کا فیصلہ سننے کے لیے اٹورنی جنرل پاکستان انور منصور کی خیادت میں پاکستانی وفت دیہیک پہنچ گیا ہے دیدی سارک اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل بھی پاکستانی وفت میں شامل ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیش کے لیے دیکھتے رہیے ویجنس موسیقی